بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ میدہ سب خریہ سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے ریسٹورنٹ سٹائل ماشکی دال گھر بے جو کہ بہت ہی آسانی سے بہت ہی مزے سے بن جاتی ہے تو آپ بھی اس کو گھر میں آسانی سے بنا سکتے ہو تو چلیے زبدالسی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے چینل پر اگر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو چلیے زبدالسی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں دال ماش بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم دال لیں گے دال کا میں نے ایک گھنٹے کے لیے بھگو دیا تھا اس کو ہم ایک سوس پین میں ایڈ کریں گے اس کے ساتھ ہی ہم ایڈ کریں گے دو لونگ اور ایک بڑی لائچی ایک دال چینلی وان تھرڈ ٹیبر سپون ایڈ کرنا ہے بلائے پیپر کا ہارف ٹی سپون ایڈ کرنا ہے سالٹ کا وان تھرڈ ٹیبر سپون ایڈ کرنا ہے ہلتی باورڈر کا ایک بول ایڈ کر دینا ہے پانی کا اور دال کو ہم نے کوک کرنا ہے لو فلیم پہ ڈکن آف کر کے جب تک ہماری دال کو کھوڑ یا تب تک ہم دال کا مسالہ بنا لیتے ہیں مسالہ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم آئل لیں گے آئل میں نے لیے وان تھرڈ پیال لیں اور دو بڑے سائز کے پیاز گرینڈ کر کے اس میں ڈال دیں گے پیازوں کو ہم نے اچھے سے فرائی کرنا ہے جب تک کہ اچھا سا گولڈن کلر نہیں آ جاتا پیاز ہمارے تقریبا تھوڑے سے فرائی ہو گئے ہم ایڈ کریں گے وان ٹیبل سپون ادرک لسن کا پیسٹ ادرک لسن کا پیسٹ ڈال کے تھوڑا سا فرائی کریں گے اب ہم ایڈ کریں گے ایک بڑے سائز کا ٹمارٹر گرینڈ کیا ہوا آپ دو بڑے سائز کی سبز مرچیں ایڈ کی ہیں بری کٹی ہوئی ہاف ٹیبل سپون چیلی فلاکس ایڈ کریں گے اور ہاف ٹیبل سپون سالٹ ایڈ کرنا ہے تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے مسالے میں اس کے بعد اس کی بنائی کریں گے ہاف ٹیبل سپون خوشک ڈھانیہ کا پیسٹ ڈال کی لیا ہے اور ہاف ٹیبل سپون ہی لیا ہے زیرے کا اب تین ٹیبل سپون نہیں ایڈ کر دیں گے مسالے میں تو ماشدار میں تو سب سے زیادہ مزے کی چیز وہ مسالہ ہوتا ہے مسالہ اس کا اچھا ہونے چاہیے اور یہ بہت کم لوگوں سے اچھی بنتی ہے اس کو بنانا بہت ہی مشکل ہے لیکن اگر آپ اس طرح سے بناو گے تو آپ کو بہت آسان لگے گی بنانی مسالہ ہمارے زبادر سے تیار ہو گئے دوسری طرف ہم دال کو دیکھ لیتے ہیں دال بھی ہماری زبادر سے کھوک ہو گئی ہے بیچ بیچ میں سے میں دیکھتی رہی ہوں تو یہ زبادر سے فول بوائل ہو گئی ہے مکمل گلی ہوئی دال ہے یہ تو جتن دیر میں مسالہ تیار ہوتے ہیں اس دن دیر میں یہ ماشا اللہ سے کھوک ہو جاتی ہے چلے اب ہم اس کو مسالے کے اندر ایڈ کر دیں گے دال کو مسالے کے اندر ایڈ کر دیا ہے اب دال کو مسالے میں ڈالنے کے بعد تقریباً 3 سے 4 منٹ کے لیے اس کی بنائی کریں گے ماشا اللہ سے ہمارے دال تیار ہے بہت ہی پیاری بہت ہی زبادر سی خشبو آ رہی ہے تو آپ دیکھ سو کہ کتنی کھلی کھلی سی بنی ہے ماشا اللہ سے تو بلکل گھولی نہیں ہے بلکل الاغ لاغ سے دانیں ہیں بہت ہی پیاری ماشا اللہ سے بہت ہی یمی لگ رہی ہے اب ہم اس کو تڑکہ لگاتے ہیں تڑکے کے لیے 3 ٹیبل سپون آئل لیں گے اس میں ایک چھوٹکی زیرہ ایڈ کرنا ہے 3-4 ایڈ چیلیز ایڈ کریں گے اس کے بعد ایڈ کریں گے ہاف ٹیبل سپون سوری میتھی کا دال کے لیے تڑکہ ہمارا تیار ہے بہت ہی ماشا اللہ سے زبادر سی خشبو آ رہی ہے اب ہم دال کو تڑکہ لگائیں گے تو ہماری زبادر سی مزددار سی دال تیار ہے بہت ہی زبادر سی بہت ہی ڈلیشیز بنی ہے کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی ہے ماشا اللہ سے ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت آسان ہے بنانی کھانے میں بہت ہی مزدکی ہے اب ہم ڈیش آؤٹ کرتے ہیں تو ماشا اللہ سے بہت ہی یمی لگ رہی ہے کھانے میں تو دال کو ڈیش آؤٹ کر لیا ہے بہت ہی زبادر سی بہت ہی یمی کھانے میں بہت ہی مزدکی بنی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی مزدکی بننے والی یہ دال ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ تو ملتے ہیں ایک نئی زبادر سی ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے اللہ حافظ